آج میں آپ سے شیئر کروں گا ایک ایسا بلیٹ فارم جس پر آرٹیکل رائٹ کر کے آپ کما سکتے ہیں تین سو ڈالرز پر آرٹیکل اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز بڑی ہی ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ آرٹیکل کا ٹاپک سیلیکٹ کریں گے کیسے آرٹیکل رائٹ کریں گے اور پھر کیسے آپ مکمل فارمیٹنگ کر کے آگے سبمیٹ کروائیں گے اب اگر آپ آرٹیکل رائٹنگ کے ثروح کمانا چاہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے افزل اور اس چینل پر میں ہر وہ میسل شیئر کرتا ہوں جس سے میں خود آن لائن ارننگ کر رہا ہوں یا پھر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ بھی میری طرح آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ان فیچر میں آپ سے اس طرح کے بہت سے میسل شیئر کرنے والا ہوں جن کے دیے آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کما پاؤ گے آپ کا کیمزے بغضائے کیے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور ہر ایک چیز کو اچھے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پرسٹ فال آپ نے چیئر جی بیٹی پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے ایک پرامٹ کو سلیٹ کر لینا ہے یہ پرامٹس آپ کو تب ہی نظر آئیں گے اگر آپ کے پاس یہ والی ایکسٹینشن ایڈ ہے اے آئے پی آر ایم اگر آپ یہ والی ایکسٹینشن ایڈ کر لیتے ہیں اپٹر دیٹ یہ تمام پرامٹس آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ آکے ہم سب سے پہلے ایک پرامٹ کو سلیٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہے ہمیں ریٹرنز ہنڈر پرسن یونیک ایسی اپٹمائز آرٹیکل آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور اپٹر دیٹ آپ نے اپنے آرٹیکل کا یہاں پہ ٹاپک لکھ دینا ہے میں نے یہ والا ٹاپک سلیٹ کیا ہوا ہے ایڈ دی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس پلیٹ فارم کے لیے ٹاپکس کو سلیٹ کرنا ہے جو سارے کے سارے ایسی اپٹمائز ٹاپکس ہوں گے تو اس لیے اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تو یہاں پہ آکے میں نے ٹاپک رائٹ کر دیا the science behind blade sharpness how it works and why it matters after that یہ لکھنے کے بعد میں اس کو send کر دوں گا جیسے میں اس کو send کروں گا تو سیدھے چیئر جیوٹی بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ آرٹیکل لکھنا شروع کر دے گا سب سے پہلے آٹلائن لکھی جائیں گی اور after that one by one ان سب کو جو explain کیا جائے گا کوئی بھی professional آرٹیکل لکھنے سے پہلے آپ نے اس کی آرٹلائن لازمی لکھنی ہے جیسے آپ آرٹلائن لکھنے گے اس کے بعد آپ نے one by one ہر ایک چیز کو یہاں پہ explain کرنا ہے تو سیدھے یہ 100% human returns آرٹیکل آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے but آپ نے ایسے اس کو copy paste نہیں کرنا ابھی اس کے اندر تھوڑے سی changes کرنی ہے جیسے یہ آرٹیکل complete ہوتا ہے تو after that میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ ساری ساری changes کس طرح سے کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا complete آرٹیکل یہاں پہ لکھا جا چکا ہے جس کے اندر ہر ایک چیز کو heading wise explain کیا گیا ہے اس کے بعد one by one ہر ایک چیز کو بڑے ہی اچھے way میں لکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں bullet points کے اندر پھر conclusions آجتا ہے پھر FAQs آجتے ہیں جو کہ ایک آرٹیکل کے اہم حصے ہوتے ہیں تمام ان parts کو یہاں پہ explain کر دیا گیا ہے اب ہم اس تمام آرٹیکل کو یہاں سے کریں گے copy copy کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مجود جتنا بھی AI content ہے اس کو ہم ختم کریں گے یہاں سے اس کو select کر لیتے ہیں select کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں آرٹیکل کو یہاں پہ کرنا ہے paste paste کرنے کے بعد آپ نے نیچے ایک button کو دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے humanize simply آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ humanize پہ click کریں گے تو کچھ ہی seconds میں آپ کا یہ آرٹیکل جو لکھا گیا ہے chat GPT کے through اس کو totally rewrite کر دیا جائے گا اور مکمل طور پر اس کو humanize کر دیا جائے گا تو سیدھے یہ ہمارا complete آرٹیکل rewrite کر دیا گیا ہے اب اس کے اندرہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے پرسن AI ہے اور کتنے پرسن یہ human return ہے تو simply آپ اس کو یہاں سے copy کریں copy کرنے کے بعد آپ آجیں جیس پیٹ فارم کے اوپر یہاں پہ لاکس کو paste کر دیں جیسے ہاں پیش کریں گے تو after that analyze text آپ کو نظر آئے گا اس پہ click کریں تو یہ آپ کو یہاں پہ analyze کرنے کے بعد بتا دے گا کہ یہ دیکھیں جیس کے اندر 98% human return یہ آرٹیکل ہے جس 2% یہاں پہ AI content ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا 98% آپ کا یہ سارے سارا human generated ہے تو اب ہم اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے پرسن پریزم ہے تو پریزم چیک کرنے کے لیے آپ نے آئے جی ڈوبی چیک کر پہ جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آکے rewrite کی ہوئے آرٹیکل کو آپ paste کریں paste کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے scroll کریں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا I'm not a report simple آپ اس کو click کریں جیسے آپ click کریں گے تو after that آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا check prism آپ نے اس کو click کر دینا ہے جیسے آپ check prism پہ click کریں گے تو آپ کا article یہاں پہ scan ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی دیر میں آپ کے article کے results آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اس کے اندر کتنے پرسن پریزم ہے because ہر ایک چیز کو بڑے ہی detail کے ساتھ یہ scan کرتا ہے scanning کے بعد اگر آپ کا یہاں پہ 100% یونیک article آتا ہے تو its means ہر platform کے اوپر آپ کا article جو accept ہو سکتا ہے سی دیر یہ 100% یہاں پہ scan ہو چکا ہے اور ابھی ہمارے سامنے اس کے results پہ آیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 100% یونیک article ہے means کہ ہمارا یہ article جو ہے وہ دوسرے test میں پاس ہو چکا ہے means کہ اس کے اندر آپ کسی قسم کا کوئی بھی plasm نہیں ہے اب اگر آپ یہ check کرنا چاہتے ہیں auto scanning کرنا شروع کر دے گا اور ابھی ہمیں یہ سارا scan کر کے بتا دے گا کہ اس کے اندر کتنے errors ہیں see there 10 errors اس کے اندر مجود ہیں آپ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں درست کرنا چاہتے ہیں تو simply fix all errors پہ click کریں جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو see there اب یہاں پہ zero errors ہیں means کہ اس کے اندر جتنے بھی errors مجود تھے سارے سارے automatically اس نے ٹھیک کر دیا ہے اب یہ ٹھیک کی وے article کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے copy copy کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس MS office ہے تو آپ نے وہاں پہ word کے file کو open کرنا اور وہاں پہ جا کے اس کو paste کرنا ہے paste کرنے کے بعد complete اس کی formatting کرنی ہے اگر آپ یہ mobile کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس MS office نہیں ہے تو simply آپ google docs کو open کریں اور وہاں پہ جا کے formatting کر لیں جی تو میں نے MS word کے اوپر اس کو paste کیا اور complete اس کی formatting کر لی ہے اب اگر آپ اس کو completely format کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کچھ basic چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے article کا main topic ہوگا اس کا size آپ 18 یا 16 رکھیں گے after that جتنی بھی آپ کے پاس heading آ رہی ہوں گی ان کا size آپ نے 14 رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے control A کر کے تمام article کو select کرنا ہے اور after that آپ نے یہاں پہ آنا یہاں پہ آپ کو option ملے گی justify کی simply justify پہ click کرنا ہے ہماری تمام lines یہاں پہ equal ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ line space کا button ملے گا line space آپ نے 1.5 رکھ رہی ہیں جو کہ official ہے کوئی بھی آپ article لکھتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے بقائدگی کے ساتھ خیال رکھنا ہے اگر ان تمام بنیادی چیزوں کا خیال رکھ کے آپ article write کرتے ہیں تو بڑے ہی اچھے وے میں آپ آگے present کر سکتے ہیں اور آپ کے article کے جو accept ہونے کے chances ہیں وہ 90% تک ہوتے ہیں means کہ platform آپ کے article کو دیکھنے کو ریڈوٹ کرتا ہے اور ریڈوٹ کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کے article کے اندر جان ہے تو آپ سے ضرور contact کرتے ہیں through email address جو بھی بتایا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں ہم نے format بھی کر لیا اور اگر آپ اپنے article کے اندر picture کو insert میں یہاں سے کسی picture کو copy کر لیتا ہوں یا پھر download کرنے کے لیے میں simply یہاں پہ click کروں گا جیسی یہاں پہ click کروں گا تو after that یہ میرے پاس نئے tab open ہو جائے گی تو یہاں پہ آکھ چلے جائیں insert میں اور یہاں پہ picture option آپ کو ملے گا simply click کر na اور after download پہ جائیں یہاں پہ picture پڑے ہوگی simply click کریں تو یہ رہی جی آپ کے article کے related picture آپ نے اس طرح سے اپنے article کے اندر دو سے تین pictures کر سکتے ہیں اب اگر تمام article کو اچھے س insert کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو آپ یہاں پہ اچھے س insert کر لیتے ہیں جس کو آپ نے save کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اگر آپ کو یہاں blade mac dot com اس کے نیچے آپ کو ملے گا rights guideline simply آپ نے اس پہ klik کر جیسے آپ یہاں پہ klik کریں گے تو آپ اس platform کی جو writers guideline ہے اس page وے پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ انہیں complete detail لکھوئی ہے کہ کون کون سے topics آپ سے لکھوانا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں useful وے میں use کر کے اپنی life کو easy بنا سکتے ہیں آپ نے ایسے topics کے اوپر ان کو article write کر کے دینا ہے اور اس کے بعد آپ کن topics کو یہاں پہ discuss نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ self defense کے related جو knife ہیں شاپ blades ہیں ان کی آپ بات یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ کے related یہاں پہ article write کر کے نہیں دے سکتے اس کے بعد یہاں آپ کے article کے format کے حوالے سے instruction دی ہر ایک چیز بڑے details کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتائی ہوئے جب بھی آپ اس platform پہ آئیں تو آپ نے اچھے سن تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد article write کرنا ہے اور ان کو submit کروانا ہے اب ہم باز کر لیتے کہ اگر آپ نے یہاں پہ article کو submit کروانا ہے تو کس طرح کر دینا ہے ٹھیک اس طرح سے کریں گے تو آپ کا یہاں پہ ایک email ڈریس بن جائے گا اس کے بعد آپ سبجیکٹ میں آنا اور سبجیکٹ میں آکے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے سنڈ کر دینا ہے تو جیسے آپ سنڈ کریں گے تو آپ کا message ان کی طرف سنڈ ہو جائے گا آپ کے دیئے وے ٹائٹل کو اچھے سے پڑھیں گے اگر پڑھنے کے بعد یہ سٹسفائی ہوتے ہیں تو اس email کے true ہی آپ سے کنٹیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کام ملنا شروع ہو گا اور جیسے آپ کو یہاں پہ آرٹیکل ایکسپٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ سے کمپلیٹ یہ آرٹیکل کریں اور تمام ترمز اور کنڈیشنز کو ڈسکس کریں گے انہیں ترمز اور کنڈیشنز کو جائے کرتے وقت آپ پیمٹ کیا ہونا چاہیے آپ ڈریکلی بینگ میں امونٹ موانا چاہتے ہیں یا پھر پیپال کے ثرو ویڈرا کروانا چاہتے ہیں یا پھر پائنیر یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پائنیر یوز کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی امونٹ کو جائز کیش یا پھر ایزی نالج نہیں ہے نائف کی حوالے سے یا پھر بلیڈ کے حوالے سے تو آپ نے سمپلی چیئر جی پٹی پہ آنا ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے آپ لکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ چوٹ کر کے ان کو یہاں پہ آرٹکل رائٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں کوئی بھی ٹاپک پسند نہیں آتا تو آپ اگین کنٹینو پہ کلک کریں تو چیئر جی پٹی آپ کو اگین جو ہے وہ ٹاپک رائٹ کر کے یہاں پہ دے دے گا جب تک آپ یہاں پہ ٹاپک پسند نہیں آتے آپ چیئر جی پٹی کے اگین یا کنٹینو کا بٹن پرس کرتے رہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپک بار بار چیئر جی پٹی لکھے دیتا رہے گا اور اگر چیئر جی پٹی کو یوز کر کے بڑا ہی زبردست قسم کا ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں ایک زبردست ٹاپک کو چوز کر کے آج کے ہماری آن لائن ارنگ ریلیٹیو آج آپ کے لئے کافی یوسفول ایفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں ملتے کہ اس ویڈیو میں تب تک اپنا پیار رکھ گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات